محراج کی رات کو حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا گیا تو یہ الفاظ ہیں بالکل ہیں حدیث کے ہیں اور یہ مسلم کے ہی الفاظ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةً اُسْرِيَ بِي تو ہمارا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا اس رات جس رات ہمیں سیر کروائی گئی تھی تو ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس لئے بیٹا یاد رکھ لی جائے گا کہ چونکہ یہاں پر ایک عالم برزخ کی بات چل رہی ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بَلْأَحْيَاُن عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ایک جگہ اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ نہ کہنا اللہ کی بارگامے وہ زندہ ہوتے ہیں رزق بھی کھاتے ہیں اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا بَلْأَحْيَا وَلَاكِلَّا تَشُورُونَ وہ زندہ ہیں تمہیں نہیں پتا چلے گا کیسے زندہ تمہیں شعور نہیں سیسکا اور اس سے تعیید حاصل ہو جاتی ہے اس حدیث کو جس میں ذکر ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں وَيُسَلُّونَ فِي قَبْرِمْ اور اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتا ایک نکتہ میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک عدب کا نکتہ ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو جانا ملے بارگاہ سے آپ سلام عرض کریں تو ہم لوگ اس طرح جملہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک سے ہو کر آئے یا ہم نبی علیہ السلام کے قبر شریف کی زیارت کر کے گئے آپ کو بتا ہے امام مالک اس جملے کو برا سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جملہ نہیں بولا کرو کہ ہم نبی علیہ السلام کے قبر کی زیارت کر کے ہیں یا اسی طرح یہ جملہ کہ ہم روزہ رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کر کے زیادہ عدب کی بات کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا نبی علیہ السلام فرما رہے کہ ہم میراج میں بیت المقدس جا رہے ہیں رستے میں قبر آئی قبر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں نماز پڑھنے تو آسان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزر ہوا نا نبی پاک علیہ السلام کا لیکن نبی علیہ السلام نے جملہ کیا عدد فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا مررتو آلا موسیٰ ہم موسیٰ کے پاس سے گزرے تھے یہ نہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تھے اسی طرح دوسری روایت میں بھی یہی لفظ ہے مررتو آلا موسیٰ وہوہ یسلی فی قبری ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تھے تو وہ نماز پوڑے تھے اپنی قبر میں لہٰذا بیٹا انبیاء اکرام علیہ السلام کے جب قبر شریف کی زیارت کے لیے کوئی جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی سنتِ کریمہ یہ ہے جملہ یہ بولا جائے کہ ہم نبی کے پاس سے ہو کر آئے قبر کا لحظ نبی علیہ السلام نے اشاد نہیں فرمایا کہ ہم مررتو علا قبری موسیٰ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے نہیں مررتو علا موسیٰ ہم موسیٰ کے پاس سے ہو کر گئے تو اسی لیے یہ زیادہ اچھا لفظ ہے کہ انسان جب اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ہو کر آئے یہ جملہ بولنا جائز ہے ہم روزہ رسول پاک سے ہو کر آئے بہتر یہ بولا ہے ہم رسول اللہ کے پاس سے ہو کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ نبی کی سنت کو زندہ کیا جائے